حکومت میاں نواز شریف کو واپس لانے کے لیے بے چین وزیروں کو میدان میں اتار دیا گیا نواز شریف پر مسلسل بیان داغے جانے لگے کسی کا ایک بیان تو کسی کے پاس دوسری دلیل نواز شریف کا سٹیٹرز مفروڈ کا ہے ان کے زمانت ختم ہو چکی نواز شریف علاج کے لیے گئے انہیں ایک تیکہ بھی نہیں لگا مشیر داخلہ شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس کہتے ہیں نواز شریف کو واپس لانے کے لیے قانونی راستہ استعمال کریں گے انہیں اب واپس آ کر اپنی سزا پوری کرنی چاہیے نواز شریف کو واپس لانا آسان نہیں لیکن ہماری خوہش ہے نواز شریف شہباز والی غلطی نہیں کریں گے ان کے لیے شہباز شریف کی قربانی کافی ہے نواز شریف کے جانے پر عمران خان پچھتا رہی ہیں شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو تاہا بھارت نے حملہ کیا تو آخری اور ایٹمی جنگ ہوگی عمران خان اب عوام کو بے وکوف نہیں بنا سکتے نواز شریف قانونی طور پر علاج کرانے گئے ہیں مریم آرنگزیب کا ردیعمل رانہ سناولہ بولے شیخ رشید نواز شریف کا نام لے کر اپنی مردہ سیاست کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں پہلے ہی کہا تھا نواز شریف کو کوئی بھی ماری نہیں نواز شریف کے خاندان والے بھی جانتے ہیں وہ صحت مند ہیں وفاقی وزیر فواق شاہدری کہتے ہیں جالی ریپورٹس بنانے والوں کو نشان ایبرت بنانا چاہیے الازیزیہ ریفرنس میں میاں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل سمات کے لئے مقرر اسلامباد ہائی کوٹ کا دورکری بنچ یکم ستمبر کو سمات کرے گا سزا بڑھانے پر نیپ کی اپیل پر بھی یکم ستمبر کو سمات ہوگی کراچی میں بادل پھر برس پڑے مختلف علاقوں میں موسلہ دھار بارش گزشتہ روز کی بارش کے پانی سڑکوں اور گلیوں میں جمع زلاوستی سب سے زیادہ متاثر نیو کراچی سرجانی فیڈرل بی ایریا نوٹ نازم آباد میں پانی ہی پانی فوڈ پانڈا کے ورکز نے پانی کے تیز بہاؤں میں پسی خاتون کو بچا لیا کرازی کے متاثرہ علاقوں میں پاک پوج بھی امدادی کاموں میں پیش پیش آئی ایس پی آر کا کہنا ہے فوجی تینے سیول انتظامیہ کے ساتھ مل کر پانی نکالنے میں مصروف عمل ہیں دادو کے علاقے کاچھو میں پھر سیلاب آ گیا ندینالوں میں تو غیانی جوہی اور دادو کا زمینی راستہ منقطع ہونے سے سیکڑو افراد پس گئے جیک باباد میں نہر میں پچاس فٹ چوڑا شگاف پڑھنے سے تین سو سے زائد گھر زیر عام محولیاتی علودگی کیس پہ معابنے خصوصی ملک امین اسلام اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش جو کیس بھی اٹھاتے ہیں پتا چلتا ہے ادارے کام نہیں کر رہے طاقتور کے سامنے کوئی قانون نظر نہیں آتا پورا نیشنل پارک تباہ ہو گیا قانون دھرا رہ گیا آپ کے ذمہ اسلامباد کا علاقہ ہے کیا وہاں بھی قانون پر عمل نہیں ہو سکتا چیف جسٹس اترمین اللہ کریمہ خیبر بختونخہ کے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے ذریعے کس کو نمازنی کی تیاری لوردیر میں چالیس میگا وارڈ کے منصوبے کو مہنگا ترین ٹیرف دینے کا فیصلہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کا ٹیرف پر اعتراض چیرمن نیپرا کو خط میں کیپی حکومت کے پروجیکٹ میں سنگین نقائز کی نشاندہی کر دی چیڈی سفیر کا سی پیک آتھارٹی کے دفتر کا دورہ چیرمن سی پیک آتھارٹی آسیم سلیم باجوا سے ملاقات سی پیک پر کام کی رفتار تیز کرنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ دا دیا کراچی میں لیڈی ڈاکٹر مہا علی حلاقت کی تحقیقات پسول کے مالک کا پولس سے رابطہ اسلحے کی ملکیت کا اعتراف تھانے آ کر بیان ریکارڈ نہیں کر آیا ساب ناصر نے بتایا کہ اسلحہ دوست کو دیا جس نے ڈاکٹر کو دیا اپٹیمہ میں گوہر ایجاز گروپ کا گیاروے سال بھی کلین سویپ عبد الرحیم ناصر چیرمن پنجاب آمیر شیخ سینئر وائس چیرمن کامران ارشد وائس چیرمن منتخب خواجہ محمد انیس بلا مقابلہ خزانچی منتخب ممتاز دانشور فلسفی اور ڈراما نگار اشفاق احمد کا پچانوے مہیاں میں پیدائش عدبی حلقوں میں اردو عدب کے درکشہ ستارے کا خلا آج بھی پر نہیں ہو سکا